سسکرائب کریے آری ورد انڈیا یوٹیوب چینل کو اور ویل آئیکن دبائیے سارے لیٹیش ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور یہ ایک دم فری ہے نمسکار دوستو آری ورد انڈیا میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہوت فٹنے کی سمسیاں کے بارے میں جو آپ کی لپس ہوتی ہیں وہ فٹ جاتی ہیں خاص کر بدلتے موسم میں اور تھنڈ کے سامنے تو یہ سمسیاں کچھ زیادہ ہی دیکھی جاتی ہے دوستو تھنڈ تو ایسے میں آنے والی ہے تب آپ اس چیز کو ضرور جان لیں کہ آخر آپ کے جو فٹے ہوئے اوٹ ہیں کچھ آسان چیزوں سے کچھ گھریزوں چیزوں سے آپ انہیں کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اور یادی نہیں فٹے ہوئے تو ان چیزوں کو کریں گے تو کبھی بھی نہیں فٹیں گے یہ سمسیاں آپ کو کبھی بھی نہیں ہوگی تو پہلی چیز دوستو یہاں پر وہ ہے مونگ فلی نہانے سے پہلے ہتیلی میں چوتھائی چمچ مونگ فلی کا تیل لے کر انگلی سے ہتھیلی میں رکڑیں اور پھر ہوٹوں پر اس تیل کی مالس کریں ہوٹوں کے لیے یہ لاپرد ہے اس کے بعد ہے سرسوں کا تیل سونے سے پہلے سرسوں کا تیل نابی پر لگانے سے ہوٹ نہیں فٹتے پھر ہے موسمی ہوٹوں پر موسمی کا رس نیتی تین بار لگائیں اس سے ہوٹوں کا کالاپن دور ہوتا ہے ہوٹ پرکتک طور پر لال ہوتے ہیں اور ان میں جو فٹنے کی سمسیاں ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے پھر ہے گھی گھی میں جراسہ نمٹ ملا کر ہوٹوں پر توا نابی پر لگانے سے ہوٹ فٹنا بند ہو جاتے ہیں بادام پانچ بادام روج صبح سام کھانے سے ہوٹ نہیں فٹتے ہیں پھر ہے گلسرین روج دو بار ہوٹوں پر گلسرین لگانے سے وسیس لاب ہوتا ہے اور ہوٹوں کا فٹنا دور ہوتا ہے انت میں ہیں الائچی ہوٹوں پر پپڑی جم جاتی ہے درد کرتی ہیں ہوٹ فٹتے ہیں تو الائچی پیس کر مکھن میں ملا کر روج دو بار کم سے کم سات دن تک لگانے سے ہوٹوں کی جو یہ سمسیاں ہے وہ دور ہو جاتی ہے تو یہاں پر دوستو میں نے آپ کو بتائے کچھ ایسے آسان گھری لیو پائے جنہیں آپ آسانی سے کر پائیں گے اور یہ کافی کارگر ہیں آپ کی سمسیاں کو دور کرنے کے لیے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آرے ورد انڈیا کو سسکرائب کر لیجئے اور ویل کا ایکن بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی نیکٹ ویڈیو کو آپ کو نوٹفیکیسن مل پائے اور آپ ویڈیوز کو دیکھ پائیں دھنی واد کس ویڈیو کو آپ نے آخری تک دیکھا